اس لئے پہلے اس ٹاپک کو دیکھنا ضروری ہے اچھا جی پہلے تو یہ بتایا نا کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا اتنے عرصے میں کیا کیا ہے پندرہ دن ایگزیکٹ بنتے ہیں بلکہ پندرہ سے بھی زیادہ بنتے ہیں ماریہ بھاگت سوال اکتے ہیں حفظہ شاہ باش نمبر 20 شرد پڑا ہی تھا یہ تو عام سٹوڈنٹ جواب دیتا ہے نا کلاس میں بیٹھے ہوئے اتنے فلمہ دا نہیں چلی ہے نا لیکچر سارے سونے ہیں پھر سر ریوائز کیا تھا جی سر چلے کل سر عادل سارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ریویر میں بتانا کہ آپ نے پڑا ہوئے پڑا تھا سادیا سر پڑ رہی ہوں تھوڑا بھوڑ پھر نہیں ابھی بھی پڑ رہی ہیں جی تھوڑا بھوڑ ہمارا سر پچھلا ہی تھوڑا بھوڑ پڑا ہے یہ جو سب کے ایک جیسے جواب آ رہے ہیں ریکارڈ کر دیں ایک ہی بندہ ایک ہی جواب آ رہے ہیں سب میں پڑا ہے بشرا تھوڑی سی ورڈنگ چینڈ کر دیں آپ جو ان چاروں نے بولے بشرا آپ کا شاید نیکنیٹی سمیرہ 22 کی ہے سمیرہ سمیرہ یہ سر ایم سی تو اس کی پیٹس کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں ہاں جی اکسہ حبیب 15 ڈیز اکسہ حبیب شاید آواز میں جا رہی ہے روہین 15 ڈیز کیا کیا ہے اکسہ رے سے ہوتا ہے بچے آواز میں جا رہی ہوتی ہے chapter no. 8 ہے sequence of functions functions کا sequence اور پھر اس کی point-wise convergence ہوگی اور 241 اچھا دیکھیں اس میں پہلے تو concept دیکھیں کہ اب جو normally discuss کر رہے ہوتے ہیں وہ sequence ہوتا ہے numbers کا اب اس میں ہم point-wise اور uniform convergence کی بات کیوں نہیں کرتے دیکھیں جیسے میں کوئی بھی sequence کی بات کر لیتا ہوں geometric sequence کیا بات کر سکتے ہیں arithmetic کی بات کر سکتے ہیں armanic کی بات کر سکتے ہیں اور جتنا ہم calculus میں sequences کو discuss کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی sequence اگر آپ discuss کر لیتے ہیں n plus 1 اگر آپ یہ sequence ہے آپ کو پتا ہے اب اس میں دیکھیں نا یہ converge کرتا ہے diverge کرتا ہے وہ ایک separate چیز ہے but اس میں variable ایک ہی چیز ہے variable just n ہے n نہیں change ہونا ہے n کے respectively ہم اس کی limit check کرتے ہوتے ہیں similarly اگر آپ 1 over n plus 1 دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ variable just آپ کا n ہے آپ نے n کے لحاظ سے اس کی limit change آپ کی limit change ہوگی اور کسی چیز پر depend نہیں کر رہی ہے but اگر ہم اس کو تھوڑا سا change کر دیتے ہیں sequence of functions میں کیا ہوتا ہے sequence of functions میں sequence of functions میں functions کا sequence ہوتا ہے جیسے کہ میں جیسے آپ کو پتا ہے sine x ایک function ہے اگر میں اس میں nx involve کر دیتا ہوں اب یہ sequence بن گئے functions کا جیسے جیسے آپ n کو change کریں گے آپ کا نیا function آتا جائے گا f1 کیا آئے گا sine x آ جائے گا f2 کیا آ جائے گا sine 2 x آ جائے گا f3 کیا آئے گا آپ کے پاس آ جائے گا sine 3 x تو یہ آپ کے پاس sequence بن تا جا رہا ہے کس کا sequence بن تا جا رہا ہے functions کا sequence بن تا جا رہا ہے اس chapter میں اس چیز کا ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ functions کا اگر sequence ہو obviously وہ بھی پھر کیا کرے گا کسی نے کسی point کو converge کرے گا یا پھر کیا ہم اس کے لئے statement دے دیں گے diverge کر رہا ہے جیسے کہ یہ اگر آپ کے پاس f1 ہے تو آپ sine x بنا f2 ہے تو sine 2 x بنا پھر آپ f3 sine 3 x تو یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا چلتا جا رہا ہے sine n x اور آگے بھی یہ چلتا جائے گا اب اس میں آپ کے پاس کتنے variables ہیں اس کی limit دو چیزوں پر depend کرے گے اگر آپ x کو fix کرتے ہیں یہ real numbers یہ numbers کا sequence بن جائے گا اگر آپ x کو fix کر دیتے ہیں x کی value میں اگر put کر دیتا ہوں pi by 2 تو یہ کون سا sequence بن جاتا ہے اگر میں x کی value fix کر دیتا ہوں pi by 2 تو یہ بن جاتا ہے 1 2 sorry یہ یہ 0 بنے گا اس کے بعد اگر میں اگر اگر اس کی value put کرتا ہوں تو 3 pi by 2 minus 1 بنے گا پھر 0 بنے گا پھر 1 بنے گا پھر minus 1 0 بنے گا پھر minus 1 بنے گا and so on یہ آپ کے پاس sequence بنتا جائے گا اسی طرح اگر آپ x کی کوئی اور value put کرتے ہیں 60 degree fix کر دیتے ہیں تو sin 60 degree then کیا آئے گا sin 2 into 60 degree پھر آپ کے پاس کیا آئے گا sin 3 into 60 degree تو اب آپ کیا کر رہے ہیں n کو change کر رہے ہیں but x کو آپ نے کیا کر دیا ہے fix کر دیا ہے تو اس کا اب دیکھیں نا اس case میں اس کی limit exist ہی نہیں کر رہے اس case میں اس کی limit exist ہی نہیں کر رہے کیونکہ اس کی limit کیا کیا آ رہی ہے اس میں value 1 آ رہی ہے پھر minus 1 آتی ہے پھر 0 آ جاتی ہے پھر 1 آتی ہے پھر minus 1 پھر 0 آ جاتی ہے یہ اسی طرح سے oscillate کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے similarly آپ نے x کو change کیا 60 degree رکھا تو آپ کے پاس limit نہیں آ جائے گی آپ x کی value change x کے آپ کے پاس angles جو ہے وہ آپ اس کی domain کیا ہے sin x کے domain ہے minus pi by 2 سے plus pi by 2 تا تو آپ اتنے infinite angles یہاں پہ plug in کر سکتے ہیں ان سب کے corresponding آپ کے پاس نیا sequence بنتا جائے گا numbers کا جو sequence ہے وہ نیا بنتا جائے گا تو آپ کے پاس limit different ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ point wise convergence اور uniform convergence اگر کوئی sequence of functions اگر کوئی sequence of functions ایسا ہمیں ملتا ہے جیسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ fix x کے لیے اس کی limit فارز کریں f آتی ہے f of x آتی ہے ٹھیک ہے اگر fix x کے لیے x کی change کرنے سے limit function change ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں point wise convergence جیسے اس case میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا x جیسے ہی آپ نے change کیا ہے آپ نے x pi by 2 لکھا ہے تو آپ کی limit آ رہی ہے limit exist نہیں کر رہی آپ نے x 60 degree رکھا تو آپ کا sequence نیا آگیا ہے اب یہ sign 60 degree پہ اور answer دے گا sign 260 degree پہ اور answer دے گا sign 3 into 60 degree اور answer دے گا and so and so on اس سے اور answer دے جائے گا تو اس کو ایسی اگر یہ sequence پہلی بار تو یہ converge نہیں کر رہا اگر جی converge کرتا ہے تو اس convergence ہم کیا کہیں گے اس convergence ہم کہیں گے point wise convergence but اگر کوئی ایسا ہمیں function مل جاتا ہے sequence function جو کہ x کے change کرنے سے limit change نہ ہو اگر x کے change کرنے سے limit function جو ہے وہ change نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں uniform convergence ہم اس کو کہتے ہیں uniform convergence ہم اس کی کچھ examples بھی آگے discuss کریں گے book میں بھی آ جائیں گی اور ایک دو اور جگہ پہ بھی آتی ہیں ان کو بھی discuss کریں گے اب اس کی definition میں آپ کو book سے دکھا دیتا ہوں جو میں بھی ساری بات کی ہے اس ساری کی definition یہاں سے دکھا دیتا یہ دیکھیں point wise convergence let fn be a sequence of functions again دیکھیں sequence of functions میں نے explain کر دیا ایک example دے گئے کہ sequence of functions کا مطلب کیا ہے وہ functions ہوتے ہیں اور پھر وہ sequence بھی بان رہے ہوتے ہیں sequence بنا رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو sequence of functions کہتے ہیں دیکھیں definition کو اگر ہر x کے لیاس سے limit point change ہوتا ہے تو ہم اس کو point wise convergence کہتے ہیں اور اس ہی کے آگے definition آجاتی ہے جی اس نام لکھو جی 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 کیا نام ہے assignment کا چودہ انتیس ہے بٹ نام کیا بتایا آپ نے سٹوڈنٹ کا انویلپ پہ نام لکھا ہو ہے آپ نے میں آپ کو کچھ دیر تک کنفرم کر گے بتاؤں گا میں نے رکھی رو میں بائر ہوں یہ پوائنٹ وائز کنورجنس کی definition ہوگی اب دیکھیں اس میں آگے example بھی دی ہے یہ آپ کے پاس sequence of functions ہے اب اس میں x بھی آ رہے ہے اور n بھی آ رہے ہے n کے لیاز سے اور x کے لیاز سے اب دیکھیں اس میں again آپ example اس کی discuss کر سکتے ہیں sequence of functions آپ کے پاس ہے sequence of function آپ نے کیا کہ f n of x is equal to x over n x بھی change کر رہے ہیں اور n بھی change کر رہے ہیں اب اگر آپ x کی value change کرتے ہیں فرض کریں آپ x کی value 1 رکھتے ہیں تو sequence کیا بنتا ہے sequence آپ کا بن جاتا ہے 1 over n اگر آپ x value 2 لکھتے ہیں تو sequence آپ کیا بن جاتا ہے 2 over n اب n کی change کرنے سے n کو infinity approach کراتے x کی change کرنے سے limit کی پر فرق پڑے گا دیکھیں n کو infinity approach کر رہے تو answer کیا آتا ہے 0 0 آجاتا x کچھ بھی رکھ دیں answer 0 ہی رہنا آپ x کچھ بھی رکھ دیں answer کیا رہنا ہے 0 ہی رہنا ہے کیونکہ آپ limit and approach infinity کریں گے اوپر x کچھ بھی آجائے 1 over n کی limit 0 2 over n کی limit 0 3 x change کرتے جا رہے ہیں limit 0 0 ہوتی جا رہی ہے limit fixed رہ رہی ہے ملہ اس کا limit function ہے 0 r constant ہے but وہ کیا ہے وہ x پھر ڈیپینڈ نہیں کر رہا limit جو ہے limit function x پھر ڈیپینڈ نہ کریں تو اس کو کہتے uniform convergence اب مجھے چیز میں confusion ہے اب اس کو میں بک سے بھی verify کر دیتا اچھا ٹھیک ہے اس نے for all x کہا ہوا دیکھیں اس نے solve بھی کی limit n approaches infinity n اس نے نہیں use کی but limit زہری بات n پھر رہی x x باہر لکھ لیا 1 over n 1 over x limit 0 is for all x اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے 0 کو نہیں discuss کی اس 0 پہ بھی اس limit infinity رہ گئی اب اگر آپ دوسرا function لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا function x power n دوسرے case میں discuss کی ہوگا اس کی limit check کریں اب اگر آپ اس کو discuss کر لیتے دیکھیں f of x is equal to x power n اس کے بارے میں کافی mcq آگیا آنے بار بار دیکھیں اس میں اگر آپ کا x کی value آپ 1 put کرتے ہیں تو f n of x f n of 1 kis equal آجائے n کچھ بھی لے لیں اس sequence کی limit کیا رہنی ہے 1 رہنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ x جو ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان لیتے ہیں جی شباز اب بتائیں اب اس کی limit کیا آئے گی اگر x 0 اور 1 شباز 0 آئے گی اگر x 0 اور 1 کے درمیان x power n اس کی limit کیا آئے گی سر 0 آئے گی کیونکہ 0 اور 1 کے درمیان ہے power increase number اور چھوٹا ہوتا جائے گا جنرل concept ہے آپ لوگوں کا تو اس کی limit کیا ہوگی 0 ہوگی اگر x greater than 1 پھر کیا ہوگا infinitly تو آپ پتہ ہے یہ number جیسے جیسے ہم x کو increase کرتے جا رہے ہیں اس کی power increase جیسے x کی value 2 put کریں fn of 2 2 power n اس کی limit کیا ہوتی ہے infinitly does not exist similarly x greater than 1 جتنے بھی consider کرتے ان کے لئے limit ہی exist نہیں کرتے اس کی لئے limit بھی exist نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اور اگر less than 1 consider کرتے ہیں اس میں پھر iota کا case آ جاتا ہے sorry iota تو نہیں but negative positive case آ جاتا ہے کیونکہ اگر x کی value minus 2 put کرتے ہیں تو fn of minus 2 اب اس کی power جیسے ہم increase کر جائیں گے 1 minus 2 آئے گا 2 4 آجائے گا پھر اس کے بعد کیا آئے گا minus 8 بھی آپ کی terms increase ہوتی جا رہی ہیں اور finite number بھی نہیں آئے گا fix number بھی نہیں آئے گا that's why اس case میں بھی limit ہے تو limit کب exist کار رہی ہے 0 is less 0 1 2 is case میں limit آپ کی exist کار رہی minus 1 اور 0 کے بارے میں کیا خیال ہے minus 1 اور 0 کے بارے نہیں 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 minus 1 پہ بھی مطلب وہ oscillate کرے گا مطلب positive negative بھائیں گے minus 1 پہ بھی یہی behavior ہوگا minus 1 سے 0 کے درمیان بھی اس کا یہی behavior ہوگا کیونکہ powers increase کرتے جائیں گے number اور چھوٹا ہوتا جائے گا نا جیسے powers increase کرتے جائیں گے number اور چھوٹا جائے اور ultimately 0 کا approach کرے گا اس کا limit function ایک journal بنا دی یہ دیکھیں ذرا g of x is equal to 0 far minus 1 less than x less than 1 اور x equal to 1 لیتے ہیں تو آپ کا limit function کیا آرہ ہے 1 آرہ ہے تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے point wise convergence کہیں گے یا uniform convergence point twice باقی لوگ موجود ہیں سادیا امارا بشرا سمیرا صحبی بوہین hello میں ریکارڈنگ بن کرنے لگا ہوں جی limit x پہ ڈپن چاہ ڈی 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 آؤ آہ ڈی روحین 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 آ ہز چیز یہ vi یہ یہ smelling دیکھیں نا x2 plus nx over n اب اس میں بھی آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس x بھی ہے n بھی ہے تو اس کو ذرا ایسی ہی سمجھیں میں اس کو return نہیں کرا رہا آپ لوگوں کو اس کو ذرا دیکھیں کیا چیز ہے یہ x2 plus nx over n n جو ہے دونوں کے ساتھ divide کریں گے تو اس میں کیا reason دے رہے خود سمجھیں اس چیز کو ایک تو وہ separately دونوں کے ساتھ divide جا رہا ہے تو ایک x آگیا اب دیکھیں اس میں again x2 over n ہے x2 over n کی limit تو 0 آ جانی ہے بٹ ساتھ کیا آنا ہے x آنا ہے x2 over n کی limit 0 ہے بٹ ساتھ x ہے جیسے جیسے x change کرتے جائیں گے limit change ہوتی جائے گی تو یہ کون سی conversion سے ہاں ٹھیک کرنا ہوں بجے میں اس کر جاتا ہوں 0.5 باقی لوگ دیکھیں اب کے پاس جو function given ہے hn of x وہ given ہے x2 plus xn over n جب آپ ان کو separately divide کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے x اب دیکھیں اس کو ابھی ہم نے check کیا تھا یہ کیا آتا ہے یہ 0 کا approach کرتا ہے جب یہ 0 کا approach کرتا ہے تو hn of x کس کو approach کرے گا hn of x x کو approach کرے گا اب دیکھیں جیسے جیسے x کو change کرتے جا رہے ہیں اس hn of x کی limit change ہوتی جائے گی تو اس کو point wise convergence کہیں گے اب یہ again یہ نیا function ہے sin n plus n x plus n over n اس کی limit اس نے 0 لکھی ہوئی ہے اس کی limit کیسے 0 آتی ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں ہم لوگ اچھا اس طرح کے کچھ functions ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائے نا کہ اس کی limit یہ آنے اس کی limit یہ آنے اور یہ point wise convergence ہے uniform convergence ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا دیکھیں جیس کی limit 0 آ جانی ہے for all x وہ تو uniform convergence ہے اچھا جی a sequence fn of functions converges to a function f if and only if for each epsilon and for each epsilon a lot there is a natural number case such that یہ تو sequence کے convergence کی definition ہے جو آپ لوگ real analysis میں بھی پڑھتے ہیں کہ limit اور دونوں کا distance تو less than epsilon ہو جائے تو اس کو آپ کہتے ہیں convergence uniform convergence کی آگے اس نے یہ definition بتائی ہوئی اب دیکھیں اس نے نا اس نے ایک جو ساتھ دیکھیں نا یہ چیز بتائی ہوئی ہے depending upon epsilon but not on x یہ line ہے depending upon epsilon but not on x x پہ depend نہیں کر رہا ہوتا جو delta ہے جو n ہے وہ x پہ depend نہیں کر رہا ہوتا وہ کس پہ depend کر رہا ہوتا ہے epsilon پہ depend کر رہا ہوتا ہے but point wise convergence but point wise convergence میں دیکھیں point wise convergence میں جو آپ کا n k ہے جو natural number آپ لے رہے ہوتا ہے یہاں پہ اس نے k use کیا ہوئی ہے وہ epsilon اور x دونوں پہ depend کر رہا ہے point wise convergence میں دونوں پہ depend کرتا ہے but uniform convergence میں وہ کس پہ depend کر رہا ہوتا ہے just epsilon پہ depend کر رہا ہوتا ہے x کی chain کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا یہی اس کی دوسری definition بھی ہم یہی چیز discuss کرتے ہیں divergence کیا ہوگی obviously دونوں کی کوئی بھی ایسی ہمیں sequence نہ مل سکے کہ اس کے لئے corresponding جو دونوں کا difference ہے وہ greater than some number رہے دیکھیں uniform convergence کی definition آپ دیئے دیکھیں یہ uniform convergence کی opposite اس نے theorem لہما دیا ہوگا ہے sequence of functions on a does not converge uniformly on a not to a function f if and only if there is a sub sequence of fn and a sequence xk in a such that دونوں کا جو difference ہے وہ greater than epsilon آجائے تو آپ کا جو sequence ہے وہ uniform converge نہیں کر رہا اب دیکھیں اس نے ایک example دی ہوئی یہ والی آپ کے پاس ایک sequence ہے nk is equal to k numbers کا sequence ہے constant function آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور دوسرا xk ہے اس کا جو ہے اگر ہم اس کے اندر یہ put کر دیتے ہیں function کے اندر fn k sub sequence اگر ہم اس کا بنانا چاہتے ہیں sub sequence اس کا one بن جاتا ہے اور دوسرے کا sub sequence جا ہے وہ zero تو دونوں کا difference one ہے means اس کا جو difference ہے وہ میشہ کیا ہوگا greater or equal to one رہے گا less نہیں ہوگا ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے جیسے جیسے n کو بڑھاتے جائے تو sequence کا جو difference ہے وہ less than epsilon ہوتا جائے بٹ یہ less than epsilon نہیں ہے تو پھر اس لئے uniform convergence نہیں ہے آگے example 8.1.2 کون سی ہے 8.1.2 کون سا part discuss کر رہے b part x power n آہ جی اسی کو discuss کر رہا ہے x power n والا جو function ہے اس کو اب discuss کر رہے x power n والے function میں اس نے کیا consider کیا n k اس نے لئے مطلب جو k term ہے sub sequence والی term وہ k لئی ہے اور نہیں sorry یہ n k جب وہ k لئی ہے اور x k کس equal لئے 1 by 2 کی power 1 over k then ان دونوں کا اس نے difference لے لئی ہے difference لینے کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ اس کا answer 1 by 2 minus 0 آجاتا ہے 1 by 2 minus 0 اور اس کا answer کیا آتا ہے 1 by 2 آتا ہے therefore the sequence g does not converge uniformly uniform کیوں نہیں convergence کیونکہ اس کی limit جو ہے equal to 1 by 2 ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے جیسے n کو change کریں n کو change کریں تو جو difference ہے وہ less than مطلب وہ چھوٹا ہوتا جائے 1 by 2 یہ تو fixed ہو گیا چھوٹا ہو چاہیے difference سیمیر علی آگے اس نے c part کو c example کو discuss کیا ہے we say that phi is bounded on a phi of a is bounded مطلب اس کے جو sequence کا set bounded ہے اگر وہ bounded ہے تو اس کو bounded functions کہتے ہیں sequence of bounded functions on the lemma sequence of sequence fn of bounded functions اگر جو functions ہیں اس کے اندر جو sequence of functions ہیں وہ functions ہیں اگر bounded ہیں اس subset کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ uniform converge کار رہے ہیں if only if اگر دونوں کا difference کیا ہو جائے approach کر جائے 0 کو sequence of bounded functions converge uniformly uniform converge کرتے ہیں اگر دونوں کا difference approach کار جائے 0 کو اس میں میں condition دیکھ رہا تھا ایک condition ہوتی ہے جس میں ہم فورا سے بتا دیتے ہیں کہ خوشی criteria for uniform convergence yes left fn be a sequence of bounded functions then this sequence converges uniformly to a to a bounded function f if and only if there is a number h in epsilon and natural number such that for all n greater than dono کا difference hai dono جو sequence ki terms hai un ka difference jo hai وہ less than agar epsilon ho جاتا hai جو kaoshi ki hum condition sequence me real numbers ki discuss kare h te ki aap ho thioram nai pardate ka sequence is convergent if and only if it is kaoshi sequence is convergent if and only if it is kaoshi ab nai kya just kya 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 entsprechend if kya pair kya 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 keep kya 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 تو کاشی کریٹیریہ کیا ہے کہ آپ نے دونوں کوئی بھی دو ٹرمز کا جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہونا چاہیے less than epsilon ہو جائے تو وہ uniform converge کر جاتے ہیں کسی بھی جو بھی اس کی limit function ہوتا ہے اس کو یہ ہے کاشی کریٹیریہ کافی ساری examples یہاں پہ اس نے discuss کی ہوئی ہیں میں کچھ اس کی limited سی examples آپ کو بھی mcq میں آگے بتا دیتا ہوں یہ تین اس میں topics ہیں چار چار topics ہیں limit continuity differentiation اور integration sequence of integrable functions uniform convergence ہے یہ نہیں sequence of differentiable functions sequence of continuous functions یہ تین اس کے اندر topics ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ discuss کرنا ہے یہ پہلی example تو پہلے بھی ہم discuss کرتے ہیں یہ والی g of x is equal to x power n then we have noted that the sequence g n converges point wise to the function although all of the functions are continuous at x equal to 1 the limit g is not continuous اب دیکھیں na continuity کو یہاں پہ discuss کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ x n جو ہے وہ continuous ہے but اس کی جو limit ہے وہ continuous نہیں ہے آپ clearly دے سکتے ہیں 1 پہ left hand limit 0 ہے اور جو right hand limit اور function کی value ہے وہ 1 ہے تو یہ function continuous تو نہیں ہے لیکن جو sequence function ہے وہ continuous ہے اور جو limit function ہے وہ continuous نہیں ہے یہ یہاں پہ تو discuss کرنے کوشش کر رہا ہے similarly g of x is equal to ہاں اب بی پارٹ میں ڈیریویٹیو کی بات کر رہا ہے g of x n یہ جو x power n ہے یہ آپ کو پتہ ہے اپولینامیل ہے continuous derivatives exist کرتے ہیں 0 1 interval کی اوپر لیکن جس کا limit function ہے اس کا derivative ہی نہیں ہے جو اس کا limit function g of x ہے اس کا تو derivative exist نہیں کرتا 1 کی اوپر left hand derivative اور آتا ہے right hand derivative اور آتا ہے تو اس کا تو جو limit function ہے اس کا derivative exist نہیں کرتا جو sequence functions ہے sequence of functions ہے اس کا derivative بھی ہے اور وہ continuous بھی ہے ٹھیک ہے but اس کی جو limit function ہے نہ وہ 1 پہ continuous ہے اور نہ 1 پہ اس کا derivative exist کر رہا ہے اوکے جی ابھی اس question کو دیکھیں جی fn from 0 1 to real numbers for n greater or equal to this defined by this it is clear that each of the following functions is continuous یہ جو تینوں تینوں define کیا گئے ہیں یہ in specific intervals پہ تو continuous ہے n square x polynomial ہے n square ساتھ national number multiply ہو رہا ہے n square into x minus 2 over n یہ بھی continuous ہے zero obviously this interval کے اندر continuous ہو رہا ہے it is clear that each of the functions is continuous hence it is remand integrable continuous functions ہیں تو وہ remand integrable ہوتے ہیں ہم نے either by means of a direct calculation or by referring to the significance of integral as an area کیونکہ 0 to 1 اب آپ ان کو integrate کرتے ہیں تو اس کا وہ answer اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ area جو ہے وہ 1 آ جاتا ہے fn ان کو integrate کرتے ہیں تو 1 آ جاتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم limit اس کی check کریں sequence function کی limit check کرتے ہیں تو sequence function کی limit جو ہے وہ 0 آ جاتی ہے for all x x کچھ بھی لے لیں تو sequence function کی limit جو ہے وہ 0 آ جاتی ہے اور جی کیا ایسا ہوتا ہے موجود بھی ہیں میری آواز بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے sir آ رہی ہے آئی ہے sir پھر آپ کی بھی آنی چاہیے کچھ نہ کچھ آئی ہے sir آ رہی ہے ڈیاری سکتا ہے بتائیں پھر جواب ہے ڈیاری سکتا ہے دیکھیں نا یہ پہلے پارٹ میں فرض کریں آپ اس کی limit check کرنا چاہتے ہیں آپ نے limit ہے نا پروچس کرانی infinity کو x آپ نے کیا لینا ہے x یا تو آپ نے 0 لینا ہے زہری بات ہے 0 سے آگے آپ نے کیا کس طرح کا consider کرنا ہے آپ نے 1 over n consider کرنا ہے تو اس میں 1 over میں آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے n کو increase کرتے جاتے ہیں آپ کا answer 0 کا اپروچ کرتا جاتا ہے similarly آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں 1 over n to 2 over n اس case میں جب آپ x کی value وہ put کرتے ہیں x کی value جب 2 over n فرض کرے put کرتے ہیں یہاں پہ 2 over n اور 2 over n cancel ہو جاتا ہے n جتنا بھی infinity کو اپروچ کرا دیں آپ کا یہ جو answer ہے یہ 0 ہو جاتا ہے تو تینوں cases میں آپ کی limit جو ہے وہ 0 آتی ہے hence the limit function vanishes identically and it is continuous hence integrable ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو sequence functions ہیں یہ والا یہ کیا ہے continuous بھی ہے اچھا اس میں ہم integrable دیکھ رہے ہیں integrable ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا limit کیا آتی ہے اس کے لئے limit آتی ہے 1 جو میں integral کی answer کی بات کرو limit integral آپ کی limit کیا آتی ہے؟ 0 آتی ہے اس کا anser کیا آتی ہے؟ 0 آتی ہے یہ دیکھیں اس کا anser کیا آتا ہے؟ 0 آتا ہے جو سیکونس فنکشن ہیں ان کے انٹیگرل کیا آتا ہے 1 آتا ہے جو لیمیٹ فنکشن اس کا انٹیگرل کیا آتا ہے 0 آتا ہے دونوں انٹیگرے بل ہیں بڑھ دونوں ایکوال نہیں اوپر والے cases میں کیا تھا سیکونس فنکشن کانٹینیوز ہے تو جو لیمیٹ فنکشن ہے وہ کانٹینیوز نہیں ہے دوسرے case میں ہم نے کیا دیکھا کہ سیکونس فنکشن ڈیفرینشیبل ہے بڑھ جو فنکشن ہے وہ ڈیفورنشابل نہیں ہے اب یہاں پہ سیکنس فنکشن بھی انٹیکریپل ہے اور لیم اٹیکریپل ہے بات دونوں کا انتصر کیا ہے ایک ول نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ اس کیسیس وہ ڈسکس کر رہا ہے اب ان کو اگزیمپل کو یاد بھی رکھیں ایک صرف ڈسکس ان میں نہ لے کر ہیں ان کو یاد بھی رکھیں یہ آگے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ یونی فارم کرنڈنس نہیں ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کی ιونی فارم کرنڈنس نہیں ہے انٹیگرل کے لحاظ سے آگے ہم جا کے ڈسکس کرتے ہیں بات یہ ایکزیمپلز یاد رکھیں سپیسیفک جو فنکشن یہاں پہ ہر کوسٹن میں ڈسکس کیا گیا اگین ایک نیو فنکشن ڈسکس کیا گیا ان کی ابھی ان ایم سی کو جب پوچھنے ہیں تو پھر آپ لوگ اچھے ہوں گے those who consider the functions fn in part c to be artificial may prefer to consider the sequence hn defined by this hn of x آپ نے اس طرح کر کے ڈیفائنگ کیا ہے 2nx e power minus nx square hn is equal to h dash اگر اس کا derivative لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو capital hn لکھا ہے نا اس کا derivative لیں تو small hn بنتا ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا derivative یہی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے انجی اگر اس کا یہ derivative ہے تو اس کا integral یہ ہوگا فنکشن آپ integrate بھی کر سکتے ہیں ویسے integrate بھی کر سکتے ہیں اس function کو integrate کر سکتے ہیں اب لوگ تو 0 to 1 جب آپ اس کو integrate کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آمثر آتا ہے اس sequence functions کو sequence of functions کو جب آپ integrate کرتے ہیں تو آپ کے پاس آمثر آتا ہے 1 minus e to the power minus n sequence of functions کی limit کیا آتی ہے 1 minus e to the power minus n اور اس کی جو لیمٹ ہے اگر اس فنکشن کی لیمٹ چیک کرتے ہیں اس کی لیمٹ کیا ہے n اپروچ کرائیں انفینیٹی کو بتا سکتے ہیں اس کی لیمٹ کیا ہوگی لکھی بھی تو ہے لیکن سوچ کے بتائیں answer logical دیں hn of x small hn of x کی لیمٹ کیا ہوگی zero ہوگی اس کی لیمٹ ڈینومیٹر میں چلا جائے گا negative تو 1 over infinity zero کے overall answer zero ہاں بلکل ٹھیک ہے e exponential function denominator میں چلا جائے گا sudden increment اس کے اندر ہوتا ہے جیسے ہم n کو increase کریں گے تو وہ بہت increase ہو جائے گا 0 کا پروچ کر جائے گا اب 0 کے integral کیا ہے وہ 0 ہے sequence function کے integral 1 minus e to the power minus n ہے اور جو limit function ہے اس کا integral 0 آ رہا ہے دونوں equal نہیں ہیں اب دیکھیں اس کو آگے وہ تھوڑا سا theorem میں convert کرے گا let fn be a sequence of continuous functions and suppose that fn converges uniformly to a function f is continuous اگر جو sequence of functions ہیں وہ اپنے limit function کو uniform converge کرتے ہیں تو جو limit function ہے وہ بھی continuous ہو جائے گا اوپر ہم نے example دیکھی ہے کہ sequence of function تو continuous تھا but اس کا limit function continuous نہیں تھا اب وہ condition کیا بتا رہا ہے کہ اگر جو convergence ہے sequence of functions اور limit function کی اگر وہ کیا ہے uniform convergence ہے تو f جو ہے وہ جو limit function ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے continuous ہو جاتا ہے اگر کچھ terms بیچ میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی جو میں بار بار use کر رہا ہوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں نے start میں دو تین چیزیں بتا دی تھی اگر پھر بھی آپ کو clear نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہیں میں limit function بات کر رہا ہوں sequence of functions کی بات کر رہا ہوں تو اگر نہیں سمجھا رہی تو پوچھ سکتے ہیں بیچ میں ایسا ہے یہ uniform convergence و limit of function کی بات کر رہے ہیں تو بارے repeat کر دیں دیکھیں میں نے start میں یہ بتایا تھا دیکھیں basically آپ کے پاس ایک تو sequence ہوتے ہیں جو آپ past year میں میری discuss کرتے ہیں calculus میں میری discuss کرتے ہیں numbers کے sequence ہوتا ہے وہ اس میں آپ کو پتتا ہے کہ suppose ہم یہ sequence discuss کر سکتے ہیں one over end یہ sequence ہے one one by two one by three and so on اگر میں اس کے اندر ایک x introduce کروا دیتا ہوں اب اس کا answer کیا آئے گا x x by two x by four x by five and so on اب اس میں ابھی آپ کا یہ fix answer نہیں آیا اگر آپ اس کی limit check کرنا چاہیں گے تو limit جو ہے وہ x پہ بھی depend کر رہی ہوگی اگر میں x کی value two رکھتا ہوں تو یہ کیا آئے گا two one two by three two by four two by five and so on یہ اس طرح کر کے sequence چلتا جائے گا اگر x کی value میں three رکھ دیتا ہوں تو یہ پھر سے change ہو جائے گا three by two one three by four three by five and so on جیسے ہی ہم ویریابل دو کر دیتے ہیں ایک ویریابل آپ کا ہے n جو کہ sequence represent کر رہا ہے x جب introduce کرواتے ہیں اس کا مطلب وہاں پہ ہم نے function introduce کروا دی ہے اس کی میں نے ایک اور example اوپر ان لوگوں کو دی ہے کہ اگر آپ کے یہ function لے لیتے ہیں sign nx اب اس میں آپ نے n بھی change کرنا ہے اور x بھی change کرنا ہے n کی change ہونے سے آپ کو کیا ملے گا sequence ملے گا اور x کی change ہونے سے x کیا represent کر رہا ہے function کو represent کر رہا ہے تو جیسے جیسے آپ n کو change کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا بنتا جائے گا پہلے آپ کے پاس n کی value one رکھتے ہیں sign x بنے گا پھر sign 2 x بنے گا پھر کیا بنے گا sign 3 x بنے گا یہ آپ کے پاس sequence منتا جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جیسے x کی value فرض کریں 5 by 2 رکھتے ہیں 5 by 2 ان سب کے اندر x کی value put کریں گے پہلے آپ کے پاس آئے پھر آئے گا پھر آپ کے پاس سیکنس اگر x کی value 60 degree رکھ دیتا ہوں پھر کیا ہوگا آپ کے پاس سیکنس نیا آتا جائے گا جو answer کا سیکنس ہے وہ نیا آتا جائے گا اگر answer کا سیکنس جائے وہ نیا آتا رہا اس کا مطلب جو اس کی limit جو اس کی limit ہے وہ کیا ہو جائے گی change جائے گی ایسے ہی اقصہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں point wise convergence کہ جیسے point ہم نے change کیا ہے sequence کی convergence change ہو گئی ہے اس کا behavior change ہو گیا ہم nے point change کی ہے point ہم نے 5x2 رکھا اس behavior اور تھا ہم نے 60 degree رکھا اس کا behavior اور تھا اب ہمارے پاس minus 90 سے 90 تک infinite angles ہیں جیسے ہم angle change کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں point wise convergence کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک فنکشن یہ بھی اوپر میں لکھا ہے اس میں آپ کو آپ x کچھ بھی بوٹ کر لیں n کو جیسے آپ infinity approach کریں گے تو limit کیا آئے گی 0 آئے گی تو اس convergence کو کہتے ہیں uniform چھیک ہے جی اب دیکھیں ایک آپ پاس fn آف x ہوتا ہے اور اس کا limit ہوتی ہے اس کو limit ہوتی ہے اس کو f x تناب دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ f x جس کو میں بار 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 بول رہا ہوں limit function کیونکہ یہ sequence of function کی limit ہوتی ہے اور جو ادھر آپ کے پاس پڑھا ہوتا ہے اس کو sequence of function کہہ رہے ہوتے ہیں sequence of function یہ بار بار چیزیں میں discuss کار رہا ہوں limit function اور sequence of functions پہلے چیز پہلے theorem میں وہ continuity کو discuss کار رہے آپ دیکھیں na continuity وہ کس طرح سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اگر یہ sequence of functions ہے یہ continuous ہے تو کیا یہ continuous ہو گا یا نہیں ہو گا اب اس نے criteria دے دیا ہے اس نے کہہ کہ یہ convergence ہے یہ جو convergence ہے یہ uniform ہے then this is continuous implies this is continuous کب جب convergence کیا ہوگی uniform ہوگی یہ چیز آگے derivative کے لئے آجاتی ہے fn of x سے f of x تک اگر جو convergence ہے یہ uniform ہے تو this is differentiable implies this is differentiable ٹھیک ہے جی اس کے بعد integrable integrable کی بھی یہی condition ہے آگے ہم نے theorems بھی دیکھنے ہے theorems ان کے اسی لیمیت فنکشن بھی integrable ہوگا یہ کہتے ہیں وہ crux ہے اس topic کا بس یہ crux ہے یہ 3 theorems آگیا ہیں بس جس مطلب یہ ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں left side پہ function limit function integrable integral ہے اور right side پہ functions پہلے integral لیا ہے اور limit apply کیا right side پہ آپ نے کیا کیا ہے sequence functions integrate کیا ہے اور limit apply کیا left side پہ پہ limit لیا اور پھر integral کیا تو دونوں کا answer اگر ایک کو اللہ جائے تو ہم اس کو یہ theorem میں سارا اس نے سام مق کیا ہوا ہے اچھا اس نے ایک اور کنڈیشن یہاں پہ لگا دی ہے 3 کون سی ہے yes اچھا یہ دیکھیں یہ ایک اور theorem bounded convergence theorem اس میں apply کیا ہے دیکھیں کہ sequence function جو ہے وہ converge کرے کسی function کو uniform convergence just converge کرے اور جو sequence function ہے وہ bounded باندد ہو جائے ہے sequence function جو bounded ہو جائے دیکھیں third line جو ہے sequence function bounded ہو جائے ثرڈ والی line ثرڈ والی line یہ hold کرتے ہے اور یہ وہی چیز ہے انٹیگرل limit sequence کے انٹیگرل کی کو لانے چاہیے انٹیگرل کے limit اور limit کے انٹیگرل یہی چیز آپ مہین میں رکھیں اچھا جی یہ جو صاحب یہ جو لکھی یہ بھی ہم discuss کہ رہے تھے تو یہ تو نہیں کہ جو سیکنس کے limit f پر ہوتی تو اگر اس کو رائیٹ کو لیفٹ بنا لیں اور لیفٹ کو رائیٹ بنائے تو زیادہ ایزی ہی کیا کہہ رہی ہی یہاں سی کہہ رہی ہوں سر کہ یہ جو ف نمی اپ آئی کی گئے نا مطلب limit integral of f یہ basically f نہیں نہیں ایسے نہیں ہے integral کے اندر یہی تو ہم بات میں discuss کر رہے ہیں کہ integral کے اندر limit کو shift نہیں کر سکتے تب shift کر سکتے ہیں جب uniform convergence ہو چیز آپ نے اوپر نی function دیکھا ایک سائٹ بہم کیا کر رہے تھے پہلے limit لی دوسری سائٹ پہلے integral لیا پھر limit لی دونوں کام سر equal نہیں آیا جی اس لیے یہ اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک theorem hold کر جائے یہ دو theorem تو یہ اس وقت limit اندر shift ہے اس theorem میں یہ 3 number اس میں یہ ہی بات کی جا رہی ہے یہ limit اندر shift کر سکتے ہیں بات اس نہیں یہا بے دیکھیں نا if fn is a sequence on r of a b r of a b that converges to a function f then it need not happen that it need not happen that ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ یہ ہوگا but we will now show that uniform convergence of the sequence is sufficient to guarantee this variability یہ uniform convergence ہو جاتی ہے پھر آپ یہ third equality hold کر جاتی ہے آگے کنٹینیوٹی کے حوالے سے دو تین تیورمز آنے تھی اپنے روپر تو نہیں چلے گئے کنٹینیوٹی نہیں یہ تو دوسرا چپٹر ہے اس میں کنٹینیوٹی اور ڈیفرنسی بیلیٹی کے حوالے سے تیورم نہیں آئے بوٹ کے ایڈیشن کا مسئلہ تو نہیں آہ کنٹینیوٹی تو اس نے ڈسکس کی اگر ڈیریویٹیو کے لحاظ سے تیورم یہ تو نہیں ہے ڈیریویٹیو کا بھی یہ ہی تیورم ہے مجھے نظر یہ ہی والا ہے یا یہ سب سے تف باہر میں آپ کو سیمپل سے یہ بتا جیتا ہوں کہ ڈیریویٹیو بھی اسی وقت کنٹینیوز ہوتے ہیں اگر ڈیریویٹیو بھی اسی وقت ایک آلاتے ہیں جو سیکنس ہے وہ یونیفار کنورجنس میں نے آپ کو ادھر وائٹ بورٹ پہ یہ چیز سمجھا دی ہے یہ ہی کنڈیشن ہے انٹیگریل کے اندر بھی یہ ہی کنڈیشن ہے اور ڈیریویٹیو کے اندر بھی ہی کنڈیشن ہے اور کنٹینیوٹی کے اندر بھی ہی کنڈیشن ہے یہ چیز جو کنورجنس ہے یہ کنورجنس ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوز کنٹینیوز ڈیفرنش 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 اگر آپ بات کر رہی تھی اس میں ہم نے اوپر ایک ایسیمپل ڈیسکر کی ہم نے اس کو نام دیا ہوا تھا اور وہ piecewise define کیا گیا تھا اس میں ہم نے پہلے ہم نے 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 اس کو نام دیا ہم نے لیتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کی limit کیا آئے گی 1 but اس کی جب سیکنس کی پہلے limit لے لے ہم نے دیکھا 0 آجاتی ہے اب جب 0 integrate کرتے ہیں تو کیا آتا ہے آپ یہ ہی کر رہے ہیں ادھر آپ بعد میں limit لے رہے اور پہلے integrate اور ادھر کیا کر رہے پہلے limit لے رہے اور پھر بعد integrate کر رہے رونو سائٹس کا answer equal نہیں آیا کب equal آئے گا جب convergence uniform جی سر اکی جی اکی 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 ان میں سے میں نے کون سے لاسٹ ایم اوپن کیے تھے شاید یہی تھے کس سے سنیری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے ہم بھی تو آ رہی ہے 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 یہی انسیکیوز تھا یہی انسیکیوز تھا جس میں اس سیکونس آ فنکشنز عنہ ہم دسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں بیتے ہیں اس میں کچھ ایم سی دوستہ ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے یہ قویسٹن نمبر فائیب دیکھیں شابر یہ یونی فاملی ہوگا فور آل ایکس کی بات کریں یہ باتی لوگ بھی کوئی آنسر دے دیں جی صحیح یونی فاملی ہوگا اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے پوائنٹ وائز نہیں ہوگا جی پوائنٹ وائز اگر ہم اس کو ٹینج کریں تو فانکشن ٹینج نہیں ہوں گے نہیں نہیں اس نے آگے ایک ریزن دیئے شاید آپ اس پوائنٹ پر نہیں ہا رہے میں ایک پوائنٹ یہ ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں یہ مجھے اس میں تھوڑی سی کنفیزن ہے فاریوری اور فارال میں کئی فرق تو نہیں ہوتا ہم تو وہاں پہ فارال کی بات کر رہے تھے نا یہ فاریوری کی بات کر رہا ہے فاریوری اور فارال میں فرق تو نہیں ہوتا اردو میں تو مطلب سیم ہوتا ہے ان کا نہیں ہر ایوری ہر ایک فارال سب کے لئے سب کے لئے مجھے لگتا ہے کہ فاریوری اور فارال میں تھوڑا سے فرق ہوتا ہے پھر بھی میں کنفرم نہیں کر رہا کسی بھی لیا سے پوائنٹ اگر فاریوری اور فارال میں فرق ہے تو پھر یہ پوائنٹ وائز ہے اور اگر فاریوری اور فارال میں فرق نہیں ہے تو پھر یہ یونی فارم ہے روحین تو آپ چیز ڈسکس کر رہی تھی دیکھیں نا اس نے آگے کنڈیشن دے دیا نا یہ یونی فارم کنورجنس کب ہوتی ہے جب فرال ہو جائے اگر فرال کے لئے وہ وہی لیمٹ فنکشن اس کا بنتا رہے پھر وہ یونی فارم ہوتی ہے اور اگر ہر پوائنٹ کے لئے اسے تین ہو تو اسم یونی فارم کنورجنس نہیں کہتے پوائنٹ رسکتے ہیں کجی سکس دیکھیں کنورجنس کرتے ہیں ڈائیورجنس کرتے ہیں انباؤنڈڈ ہے کیا ہے ڈائیورجنس کرتے ہیں ڈائیورجنس کرتے ہیں اور剪 کہ یہ کنورجنس کرے گا ڈائیورجنس کرتے ہیں x آمدہ ایک ساا چینج کو نہ ایک پیس ایک پیس چینج کا سا گے اسے pedals دیوز ون پر گزرنگ سن بات کر تو ہے تو یہ وائز15 بھی ہے اگر آپ کو بیچ میں کوئی question لگے تو ضرور ساتھ بتاتی رہنا answer ضرور کرتے ہیں question number 8 بتائیں point wise convergence implies point wise convergence کچھ بھی imply نہیں کرتی now's in the continuity وہ کہہ گیتے ہیں preserve رہتی ہے integrability preserve رہتی ہے boundedness preserve رہتی ہے none of these ہے uniform convergence کیا imply کرتی ہے question number 9 see integrability 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 preserve uniform convergence بھی تیورم کیا suppose that this then fn is question solved کیا ہوئے ہم نے بتائیں شاہد uniform convergence ہے point wise ہے unbounded ہے چاہے point wise point wise convergence ہم نے discuss کیا ہو point wise لگا ہوگا ہوگا ہے number 12 بھی question same ہی ہے اس نے کہا کہ f کیا ہوگا function کیا ہوگا unbounded ہوگا discontinuous icy اور ڈیرؐ ڈیروا بھاند ہے ڈیروا ورنی آتی تھی تو کانٹینیوز تا ڈسکانٹینیوز تا اکسا تو ہون اشرا جیسے سا ڈسکانٹینیوز تا یہ وان ان زیرا یاد رکھے کریں چیزی یاد رکھے کریں یاد رکھے کریں آن جیسے نمبر فورٹین اب اس میں ایک چیز چک لے رہا ہے چیک ہم نے یا پوائنٹ وائز کو کرنا ہے یا انفرام کو کرنا انباؤنڈڈ اور مونوٹون تو چیک ہی نہیں کرنا وہ تو اوبیسلی سیپریٹ چیز ہیں ہم نے انفرام چیک کرنا ہے کہ پوائنٹ وائز ہے یا انفرام ہے تو پوائنٹ وائز اور انفرام میں ایک ڈیفرنس کی اس چیز کو ہوتا ہے وہی اپلائی کریں یہ تو کنفرم ہے کہ یہ کنورج کر رہا ہے اب وہ پوائنٹ وائز کنورجنس ہے یا انفرام ہے کیا ہے انجید صحیح یہ انفرام بھی کنورجنڈ ہوگی اپلائی کریں گے یہ سائن یہ فنکشن ہے یہ زیرو سے باؤنڈ ہو جائے گا دونوں طرف سے سائنٹ وائز کنورجنس ہے ایک سائنٹ سائنٹ اس نے کیا چیننگ کرتی ہے اوپر اس نے سائنٹ نیچے کیا ہے ن ہے چین ن نے ہونا ایکس کچھ بھی کر دیں اس کو انفریٹی اپروچ کرانا ہے تو آنسر زیرو ہی ہو جائنا اوپر کچھ بھی آ جائے ایکس کچھ بھی چینن کرتے ہیں آنسر دینامنیٹر میں زیرو ہے دینامنیٹر کی وجہ سے زیرو ہے یہ یا انفرام کیونکشن کریں سیمیلر یہ کاؤز ایکس آور این ہاں جی اب ڈیریویٹیف فنکشن جو ہے اس کا کیا وہ یونیفرم کنورجنٹ ہے جنہیں وہ بھی ہے وہ بھی جی سائن ایکس آور ایکس کاؤز کا ڈیریویٹیف سائن تو سائن ہو یا کاؤز ایکس آور ایکس آور wenn میں یہاں ہیれ ہے اس نے اس کو چین کا دن ہے سکسٹین چ enemyn farm کنورجنس امپلاس point size جنے خانورجنس ہندہ کنورس место ملہ ملہ بانی نمبر 17 سیونٹین کے بارے میں کیا جاتا ہے ہم وہ باؤنڈیٹ کو نہیں ہے انفارمی باؤنڈیٹ آنس ہوگا اب یونیفارم کنورجنٹ ہے یا نہیں یونیفارم کانٹینیوز ہے یا نہیں دیکھیں یونیفارم کانٹینیوز تو ہے نا کال فنشن کانٹینیوز ہی ہوتا ہے بٹھ ہم نے کنورجنس اس کی چیک کر لیا کیا یونیفارم کنورجنس ہے اس کی اگر پہلے بھی یہ دیکھیں کنورج کرتا ہے کسی نمبر کو یہ نہیں کر رہا مطلب ن پڑھائے نا ساتھ ن کو جیسے جیسے انکریز کرتا جائے گا آمسر انکریز ہوتا جائے گا انکریز ہوتا جائے گا کانٹینیوز کریں کانٹینیوز کریں ساتھ عملتنے ساتھ عملتن اس فن اس باؤنی cir یہ بھی باونڈیڈ ہوگا کب ہوگی جب کنورجنس ونیفارم ہوگی کب کنورجنس ونیفارم ہوگی کب کنورجنس ونیفارم ہے تو کنورجنس ونیفارم ہے نمبر 20 20 تو کر کے دے دیں B آجائے A option B باکی لوگ باکی تو کنورجنس ونیفارم ہے 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 باکی تو کنورجنس باکی تو کنورجنس ونیفارم ہے نمبر 30 ملتب ہم تو کہہ رہا تھا کہ زیرو کو پروز کرے گا تو وہ سوچیں ذرا اس نے کیوں لکھا ہے غلط لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے پھر ٹھیک لکھ رہا ہے دیکھیں وہ ایکس کی بات پہ رہا ہے کہ ایکس اس انٹرول سے لے رہے ہیں اس انٹرول سے پھر ایکسہ لے لیں پھر کیا ہوگا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑھنا ایکس کی جگہ زیرو آجا ہے تو زیرو آجا ہے تو زیرو آجا ہے لیکن انفینیٹی کو نمبر تو نہیں ہے آپ اسے کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ اسے کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ اسے کے لئے نمبر کو بڑھاتے جا رہے ہیں ڈیلمیریٹر ہزار آجا ہے اوپر زیرو پڑا ہے کیا آنسر ہوگا تو وہ تو زیرو آجا ہے گا لیکن انفینیٹر آپ نے ایک لاکھ کر گیا ہے اوپر زیرو پڑا ہے زیرو ہو چاہی ہے زیرو آجا ہے یہ چاہی ہے سیمیلر لیک پسٹر نمبر پوٹین یہ ٹو پوائٹ وائز ہے یہ ٹو پڑا ہے اوپر زیرو آجا ہے زیرو اس میں بھی آ رہا ہے کیوں ہوں آ رہا ہے یہ اسی بھی اس کے لئے نہیں آ رہا ہے اگر بھی پوائٹ وائز کہہ رہا ہے اگر بھی پوائٹ وائز کہہ رہا ہے کیا رہزر نہیں سکتا اس کے تو سے فنکشن سر میں کہہ رہا ہوں فنکشن تو ہمارے پاس یہ یعنی فارملی کنورج کرتا ہے نا یہ مانتے ہیں فنکشن تو ہمارے پاس uniformly converge کرتا ہے تو اس کا derivative بھی تو پھر uniformly converge کرنا چاہیے جو ہم نے condition دیکھئی ہے دیکھیں نا اس کا derivative 3x square بند ہے گا تو وہ اوپر والی چیز بند ہے اس نے point wise کیوں ٹک کیا ہوگا ہے دونوں میں point wise ٹک کیا ہوگا ہے دونوں میں point wise ٹک کیا ہوگا ہے ایسے کیوں ہوگا ہے یہ گلت کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں روہین آپ کی کارڈنگ دکھر والی تھی کر رہے ہیں میرے کارڈنگ کی ڈیپنیشن کی کارڈنگ اچھا ہی 15 پر دیکھیں کیا کر رہا ہے اس میں آن جی ہاں جی 15 میں کیا کر رہا ہے fn of x is equal to x square over 1 plus x square power n and the sequence fn is continuous to have تو کسی بھی point پہ undefined نہیں ہے یہ اس interval کرنے یہ point تو obvious بن جاتا ہے اگر continuous بیچ میں نہ ہوتا تو پھر ہم کسی اور کو چیک کرتے continuous strong condition آگئے تو ہم اس کو ٹک کر رہا ہوگا یہ ایم سی کے ادھر بھی ڈسکس کر چک رہا ہے یعنی فارم کانورجنس ہو تو وہ کیا ہوتی ہے bounded کو preserve کرتی ہے آن جی اگر x equal to minus one put کر دیتے ہیں تو یہ سیریز کیا بن جاتی ہے سو اچھے نا x equal to minus one put کریں تو سیریز کیا بنتی ہے ون بائی ڈو پہ برن اور یہ جیمیٹرک سے یہ ہوتی ہے یعنی شکنونس کرتی ہے ایٹین اس میں مجھے سوچ کے بتانا ہے کہ یہ ریزن کیا ہے اس کی زیرو کے ہوں لیمٹ آرہی آنسا تو ہے بٹ زیرو کے ہوں لیمٹ آرہی آنسا اکسہ بھی بکسہ زینت غریف روحین سوچیں جب اس میں کیا ہے ریزن ہے x zero اور one میں سے شاید اس میں question دکھائیے گا دوبارہ ہمارا 18 question سوہ سوہ interval کی بتان سے یہ ہو سکتے ہیں سوہ 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 جیسے انٹرول کو دیکھیں تو وہی base سوہ ڈیو 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 ډیو ڈکھس ڈیو ڈ円 ساتھیا ہمارا ساتھیا گئی ہفظہ ہمارا اور ہفظہ ہمارا ساتھ کھانا اگر ہاں کھا رہی ہیں اچھا یہ تو دوسرا ہے کلکلس کے قویشنز ہیں بیچے ہم نے انی فارم کنورنس والی چیزیں دیکھنے ہیں اگر کویشنز آتے ہیں انی فارم کنورنس کے میره ہے ہماری مشروع شکریہ شورت موسیقی موسیقی یہ کنورجنٹ ہے پہلے والا فن of x is equal to n یہ دائی برجنٹ ہے دائی برجنٹ ہے دائی برجنٹ ہے دائی برجنٹ ہے اور دوسرا کوسٹن یہ تو فنکشن ہے یہ باؤنڈڈ ہے کہ دائی برجنٹ ہے میرے خال میں آن باؤنڈڈ ہے ہے دائی برجنٹ ہے ہے دائی برجنٹ ہے باؤنڈڈ نہیں ہوگا ہاں جی ہاں جی ماؤنڈڈ ہوگا اس کے میکسیمم آن سے وان ہے اور مینیمم زیرو سکیٹر ہے ماؤنڈڈ باؤنڈڈ 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 ماؤنڈڈ ماؤنڈڈ سے کچھ ماؤنڈڈ بھی مجھے نہیں مل رہا ہے سارے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے جو اتنی پسند ہے اب دی جی سٹارٹ کریں حمد ہے جی سر کر دو ہی بیٹھیں باقی دو میرے فیال میں پریزیڈنٹ لگانے پا چا میں اس بک کو دیکھ رہا تھا بہت اچھی بک ہے یہ اس میں ویکٹرز کے والے سے بھی دو چپٹرز اتنی ڈیٹیل سے ہیں میں سوک رہا تھا کہ میں خود پڑھنے لگ جاؤں لگہ میں ابھی تک ویکٹرز نہ آپ لوگ کے ساتھ پڑھی ہیں نہ خود پڑھی ہیں بلد میرا دل تھا کہ یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا ویکٹرز جس میں ڈسکس کیا گیا ویکٹرز کا جو ٹوپک ہے اس میں بہت فیکٹرز فنکشنز آف ریال ویریابلز لائن پلین ہم نے لائنز کی باتیں تو وہاں پہ کلکلی اس میں ڈسکس کی ہیں بات اس میں بہت اچھی طرح سے لکھ رہی ہیں سوپر ہاں دن کبھی ٹائم نہیں پاکے یہ خود پڑھے سال پرابلمز ہیں اس کے اندر خود پڑھے اس کو سال پرابلمز ہیں اس کے اندر بہت مزید کی ہیں ایک بار کونسیپٹ سارا کلیر ہوتا تھا پڑھا ہوں سوپر دیکھرتے ہیں سرپ پڑھا ہوں صحیح بک دیکھتے ہیں گروپ میں ہم نے پڑھی ہے شام شریعت سے ہے اچھا جی ایس میں ہم نے جسڈ فور چیپٹر کو دیکھنا اگر آپ اس کے ایسے فور چیپٹر کی کونٹینٹس بھی دیکھتے ہیں ہمارا جو ڈی جی کا ہے سلیبس وہ یہی بنتا ہے نور ایسکو بھی کروچ کروچا پھرگز پرنسٹل بس اسی تک یہ ہمارا ہے انڈیکیٹرکس کی طرف سامنے جانا ہے سپیریکل ڈیکیٹرکس اور آگے تو اورپیٹالوجی کی طرف چلے جاتا ہے ویکٹر فنسی ویکٹر وریابل یہ پیرامیٹرائزیشن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگ کو کرا دوں بات اس میں سے آپ خود بھی دیکھنا کہ پیرامیٹرائزیشن کیا چیز ہے اور کیسے اس کو ڈسکس کر رہا ہے ہمارا کو کہہ رہا ہوں یہ سامنگ بکس ہوتی ہیں بھارٹل کی بک ہے وہ پڑھنی بڑی مشکل ہے اس کی لینگویج بڑی مشکل ہے اس لیے وہ فالو نہیں کروائی جاتی میں تو پڑھا ہی ہمارا لوگ کو اس کے اندر دیئے چیپٹر میں نہیں کرایا تھا باقی لیکن تھوڑی مشکل ہے یہ بک بہت آسان ہے سمجھنے کے لئے کہاں سے بیسک سے شروع کر رہا ہے ای پلس بی ایس اکل دی بی ایڈیشن آپ کو سٹارٹ کر رہی ہیں تو اس میں ہاں اس میں پروڈیکشن کو ڈسکس کر رہا تھا آپ سیکنڈ ڈیر میں جو آپ ڈسکس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایڈ اور بی اور بی کر لیں تو پروڈیکشن آف ایر لانگ بی ہو جاتا ہے وہ جسٹ لیند آتی ہے پروڈیکشن اڈیکٹر ہوتا ہے پروڈیکشن اڈیکٹر کیسے فائنٹ کرتے ہیں مجھے سیریسلی یہاں سے پتا چلا تو اس میں یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں وہاں پہ second year میں a.b over b magnitude کر لیں تو وہ projection vector مل جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں a.b into b اور b کا magnitude کا square تو یہ projection of a along b ہوگا میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھا ہے بٹ مزہ آیا اس کو پڑھنے میں اس نے ijk نہیں use کیا اس نے e1 اور e2 اور e3 use کیا so پہلا چپٹر ضرور دیکھے گا میں اس میں parametric form شاید vector functions vector functions یہ بھی ہم کہیں اس میں بھی تو discuss کر اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے plane کی equation plane کی equation x minus a dot n is equal to 0 n normal vector ہوتے جو اس plane کے perpendicular ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی figure سے بھی بتایا ہوئے کہ وہ آپ کا جو vector ہے وہ اس سے perpendicular plane کے اوپر ہونا چاہیے تب آپ اس کو plane کی equation find کرتے ہیں دو vectors اس کے اوپر دو points اس کے اوپر ایک point فرس کے اوپر آجائے اور ایک vector جو اس کے perpendicular آجائے plane کے لہنہ آپ equation find جا سکتے ہیں بیچ میں تھوڑا بھو topology کو بھی discuss کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے بھی concept دیتا جاتا ہے vector functions کیا ہیں یہ ساری چیزیں vectors میں آپ نے پڑی ہیں بٹ یہ یہاں پر discuss کر رہا مجھے بہت اچھی لگی ہے مجھے نہیں بتا کہ آپ لوگوں شاید میں نے vectors پڑی نہیں ابھی تک اس لیے مجھے اچھی لگی ہے آپ لوگوں نے vectors discuss کر لی ہے notation آپ کو اس کی سمجھنے پڑے گی اس کی notation اس کے اپنی ہے تھوڑی یہ sphere کی بات کر رہا ہے یہاں پر کرو کرو کیا ہے basically ہمیں تو چلنے کلاس میں پڑھتی ہے یہ کہا تھا کہ جیسے آپ ایک page کو ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک درخت کا پتہ ہے اس کو اب سے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح move کر کے آئے گا ایک کوشش کرتا ہوں وہ ایسے کر کے move کر کے آتا جائے گا جب زمین کی طرف وہ آئے گا تو اس طرح کر کے move کر کے آئے گا کوئی بھی اگر آپ کاغذ کا پتہ چھوڑ دیتے ہیں کاغذ کا پیچ اگر آپ کاغذ اگر آپ ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں یا درخت کا پتہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے آپ اس طرح ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اس نے زمین کی طرف ایسے آنا ہے یہ جو اس کے move کرنے کا path بن ہے اور یہ جو ہے یہ regular curve کب ہوتی ہے regular curve کب ہوتی ہے اگر اس کا first derivative exist کرے اور first derivative non zero ہو specific interval کے اندر اگر اس کا first derivative non exist کرے ٹھیک ہے c1 آپ لوگوں کو پتہ ہے cm اگر لیکھا اس کا مطلب کیا آپ کا c1 کا مطلب کیا ہوگا x belongs to c1 ہاں جی c1 کا مطلب کیا ہے نہیں پتہ c1 میں اگر آپ کو بتا دیتا ہوں c1 cm میں دیکھتا ہوں کہ اس نے اس میں دسکس کیا بڑا ہے یہ functions of class cm cm کا مطلب کیا ہے in general we require that our functions can be differentiated at least one and usually twice or more often normally ہمارا target کیا ہوتا ہے کہ function کا first derivative exist کرے second exist کرے third exist کرے and so on ہمارا target normally یہ ہوتا ہے also we will want to know the largest class of functions for which our result will be valid مطلب یہ ہے کہ ہمارا target ہی ہوتا ہے کہ کون سی بڑی class ہے مطلب فرد کر ہمارا target ہی ہوتا ہے کہ function کتنی بار differentiable ہو سکتا ہے کتنے derivatives exist کر سکتے ہیں accordingly we say a scalar or vector valued function belongs to class cm on an interval if the mh derivative of f exist اگر اس کا m derivative exist کر جاتا ہے اور continuous بھی ہوتا ہے اس interval کی اوپار ہم اس کو کیا کہتے ہیں وہ cm میں belong کر رہا ہے c2 کا مطلب کیا ہے second order derivative exist کرنا چاہیے اور continuous ہونا چاہیے c3 کا مطلب کیا ہے third order derivative continuous ہونا چاہیے اور exist بھی کرنا چاہیے تو c10 کا مطلب c100 کا مطلب یہی چیز ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ اب ہم نے اس کو ہم نے کیا discuss کیا اچھا یہ آگے ایک لائن پہ پہ ہم نے پہ اس پہ واپس آجاتے چاہتے ہیں اچھا کہ we denote the class of continuous function simply جو continuous function ہے اس کو ہم کس سے denote کرتے ہیں c0 سے obviously c0 کا مطلب کیا ہے zero derivative کوئی derivative آپ نے لیا ہو تو اس کی اوپر اگر continuous condition لگا جاتے ہیں اس کا مطلب اس کلاس میں کون کون سے functions پڑے ہیں جو continuous functions ہیں c1 کا مطلب جس کا first order derivative exist کرے اور وہ continuous c2 کا مطلب second order derivative exist کرے اور کونٹینیواز اب آجاتے ہیں chapter پہ ہاں جے c1 کا مطلب کیا ہوگا x جو ہے اس کا first order derivative exist کرے اور کونٹینیواز بھی ہو اور first order derivative اس interval کے اندر نون zero بھی ہو تو then the variable t is called parameter obviously آپ کو پتا ہے کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے یہ دیکھیں کرو آپ کے پاس given x is equal to t plus 1 e1 میں نے آپ کو جیسے بتایا نا e1 وہ i کی جگہ use کر رہا اور e2 جو ہے وہ j کی جگہ use کر رہے ij کے k جیسے components ہم use کرتے ہیں تو یہاں پہ e1 e2 e3 standard basis جیسے ہم consider کر رہے ہوتے وہ یہاں پہ اس کو e1 e2 e3 لے رہے اس کا first order derivative آپ کو پتہ ہے t plus 1 آ جائے اور t square plus 3 2 t آ جائے گا اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ t کچھ بھی put کر دیتے ہیں 0 بھی put کر دیتے تو derivative 0 نہیں ہوتا کیونکہ e1 کے ساتھ 1 موجود ہے اس میں ہمیشہ non 0 رہنا یہ derivative لینے کے بعد یہ کیا بنگی یہ parabola بنگی ہے اگر آپ اس کو x کا نام دیتے ہیں اس کو y کا نام دیتے ہیں parabola کیسے بنی ہے t کی values vary کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس نہیں parabola یہ ہے parabola یہ ہے اگر آپ x کا نام دیتے ہیں t plus 1 is equal to x ایسے ہی t plus 1 is equal to x تو t kis equal آجائے x minus 1 x minus 1 minus x minus 1 t square plus 3 x minus 1 whole square plus 3 سمجھ آئی ہے سینوں کو جی سر آپ چیتی سری چلی زرش عقصہ عبیب روحیم ہمارا جی سر یہ پوائنٹ سمجھ آئے جی سر آپ جی زرش نہیں سمجھ دیکھیں نا آپ اس کو x کا نام دے t plus 1 is equal to x لکھا ہے y y ہے نا ہاں جی ٹھیک ہے x minus 1 holes 3 x minus 1 holes ایکس ٹو کا نام دی ہوا ہم نے ایکس وائی نام دی ہوا ہوتا ہے نارمالی جب ہم پولر کوارڈنیٹس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں اس کو جب کنورٹ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کی فارم نہیں بلتی وہ جسٹس کے آگے مہینیٹیوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں ہاں اس کی ڈیریویٹیو کو دیکھتا ہے ڈیریویٹیو اس کا زیرو نہیں ہے کسی بھی پوائنٹ میں اور یہ ریگلر کرو ہے اس کی باقی اس میں کچھ چیزیں ضروری نہیں ہیں دیکھنے چیزیں جیسے ایتھیورم آگیا اس میں نیبر اور اس کی بات کی جاری ہے مارہ اس میں ٹارگیٹ ایک دو تین فارمولہز آگے آجاتے ہیں وہ ہمیں ڈسکس کرنے ہیں بس اگین ریگلر کرو کی وہی ڈیفینیشن اس نے ڈی یوز کیا یہاں پہ اور پس ڈیریویٹیو نام زیرو ہونے چاہیے اس انٹرول کرنے اس نے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آگے آ جاتے ہیں سیرف اینے فارمولہز اکشتہ ملتا ہے جہاں کسٹا انٹرکیز جایا گنا کسٹا انٹرکیز سی اے خیرے چلو میں رابط کرنا میں نہیں میٹھا میں رابط کرنا موسیقی موسیقی اصل میں جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں خود سے تو پھر مجھ ایک بڑی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں میری خامی ہے کہ میں ان کو نوٹ نہیں کرتا ہوں ایک نوٹ کر لیں آپ لوگ اگر آپ کو پھر وہ کریٹ کر رہے ہیں تو وہ دیکھ لینا پیرامیٹرائزیشن اگر ایک پیرامیٹرک فارم کیون ہے اس سے دوسری فارم میں کیسے جانا ہے یہ ضرور دیکھیں اس کے اندر بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کے اندر اگر ایک پیرامیٹرائزیشن کسی بھی فنکشن ایک کسی بھی کر بھی گیون ہے ایک شکل گیون ہے تو اس کو دوسری پیرامیٹرک نئے پیرامیٹر کی فارم میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ری پیرامیٹرائزیشن ٹاپک کا نام ہے جہاں پہ بھی ہوگا شرور اس ٹاپک کو دیکھ لینا یہ تھیورم دیکھ لیں ریگولر آرک is rectifiable and its length is given by this لینھ کا فارمولا کیلکلس میں بھی یہ چیز دسکتی ہی ہم نے لینھ کا فارمولا جاتا ہے آرک لینھ پیرامیٹر کی فارم میں کیسے ہوتے ہیں اگر آپ ایک جو لیمٹ ہے اس کی اپر لیمٹ اگر آپ ویریبل کر دیتے ہیں پیرامیٹر کی فارم میں کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آرک لینھ پیرامیٹرک پردرتی ہے پیرامیٹرک مطلب اس کی آرک لینھ جائے وہ ویریبل کی فارم میں ہوگی نا ٹی کیونکہ ہم نے فکس نہیں کیا ہوا ٹی سے انکار رہے ہیں ٹی سے انکار رہے ہیں ٹی سے ٹی سے ہنڈی یہ دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا ریپریزنٹیشن اس کی جو چین کرنی دیکھیں آپ کے پاس ہیلیکس یہ گئے ہونا ہے ہیلیکس کی فگر کا پتہ ہے کسی بھی لکڑی کے ساتھ رسی لپیٹھتے جائے تو وہ آپ کے پاس ہیلیکس بن جاتی ہے اس فارم میں تو اب دیکھیں اس نے ریپیرمیٹر کیسے کیا ہے اس اس نے لیے اس کیا ہے اوپر ہم نے لینس کی دیفائن کیا آرگ لینس ہوت سے ہے زیرو ٹو ٹی اب دیکھیں آپ کے پاس آنسر ٹ کی شکل میں آیا گیا ایسے ہی ہے نا یہ آپ کے پاس آجائے گا ایسکوئر پلس بیسکوئر روٹ یہاں سے ٹ کس کی کوئل آتا ہے ہوا آجائے گا یہاں سے دیکھیں ایس ہے آپ کے پاس سو ٹی ایسکوئل ٹی آجائے گا سمجھے یہ بات کی جیسے ہی اب یہاں پہ پوٹ کر لیں ایکسلن ہاں جی اوپر والے میں اریجنل فنکشن میں پوٹ کر لیں گے تو اب آپ کا ویریابل کیا بن گیا ہے پیرمیٹر کیا بن گیا ایس بن گیا ایس سمجھ گیا دیکھیں کرو وہی رہ گی جسٹ آپ نے کیا کر دیا اس کی رپریزینٹریشن چینگ کر دیا فرامیٹر چینگ نہیں پیرمیٹر چینگ کر دیاojی اس کو ہم کیا کہتے ہیں ری پیرمیٹریزیشن میں جو پر ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ کہیں سے مجھے نظر آ جائے یہ میتھوٹ ہے ری پیرمیٹریزیشن کا ایک میتھوٹ یہ ہے ایک میتھوٹ یہ ہے میں جسٹ کہہ رہا�� grab ٹھیک ہے جی یہ ایک میتھوٹ ہے ری پیرمیٹریزیشن کا آپ کے پاس یہ کروٹ گیا ہے اور اس کی reparameterization کیسے آپ نے کی ہے آپ نے variable form میں جو arc length ہوتی ہے وہ آپ نے لکھی وہاں سے t کی value لے کے اوپر جا کے put کر لی تو نئے parameter آ گیا اب اس کا graph وہی رہنا ہے یہ mind میں رکھیں graph نہیں change ہونا parameter آپ نے change کیا اس کی presentation change کر دی یہ question ضرور دیکھنا projection آپ دیکھیں پروڈیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اب simple سا ہے جس room میں آپ بیٹھی ہیں آپ کے room میں تین dimensions آپ کو پتہ ہے ایک width ہے ایک length ہے اور ایک height ہے تین planes ہے آپ کے پاس x axis y axis z axis اب اگر آپ لوگ جیسے 3 dimension میں اگر آپ room کو اچھی طرح clear ہے یہ چیز کہ 3 dimension میں x axis y axis کیسے بنتے ہیں z axis کیسے بنتے ہیں اگر آپ نے کسی plane کی اوپر projection find کرنا ہے جس plane کی اوپر آپ نے projection find کرنا پاس کریں x y plane کی اوپر آپ نے projection find کرنا ہے تو z کو zero کرنا ہے simple سی یہ چیز ہے آپ simple یہی دیکھیں کہ آپ لوگ کھڑی ہیں room کے اندر آپ کو لوگ کھڑی ہیں آپ کا projection کہاں پہ فرش پہ ہوگا نا projection ہے vertical components کا zero ہے نا تو جس plane کی اوپر آپ نے projection find کرنا ہے اس کے دونوں components نام zero ہوں گے but جو third component ہے وہ کیا ہوگا وہ zero کر رہنا ہے zero سمجھا گی بات کی تو آپ دیکھیں اس نے کہا ہے یہ آپ کے پاس جسر کرویں ٹھیک ہے اور اس نے دو planes کی اوپر projection کہا ہے ایک اس نے x1 x2 آپ اس کی جگہ x y suppose کر سکتے ہیں اور یہ x z suppose کر سکتے ہیں آپ لوگ میں نے کہا ہے نا اس نے x1 x2 use کیا ہوگا ہے ہم x y use کرتے ہیں x y d use کرتے ہیں پہلا تو اس نے regular چیک کیا کہ regular ہے یا نہیں اس نے پہلے derivatively continuous یہ وہ سارا کچھ چیک کیا projection کا case یہاں سے شروع ہوتا ہے projection on to x y plane x y plane کی پر اس کا projection کیا ہے آپ نے کیا کر دینا ہے آپ نے یہ zero کر دینا ہے third component zero کر دینا ہے یہ دیکھیں ذرا x1 is equal to t x2 is equal to t square plus 1 اور x3 کیا ہے z اب اگر آپ ان دونوں کو combine کرتے ہیں تو یہ کیا چیز بنتی ہے x is equal to t square plus 1 دیکھیں نا t x ہے یہاں بھی put کریں ذرا دوسرے میں x1 square plus 1 حسنہ ہو گا ہے یہ دیکھیں t کیا ہے x x و y کی شکل میں میں کہہ رہا ہوں تو ادھر کیا ہوں گیا جیسے x2 کس کی equal آئے گا x1e 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 ہوتی ہے پہرابولا کیوں ہوتی ہے پہرابولا ہوتی ہے نا یہ دیکھو اس نے آگا یہ اس نے لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے وہ چیز جو میں ادھر کہہ رہا ہوں پھر اس نے پروجیکشن فائنڈ کی ہے دوسرا ایکس ون ایکس 3 پلین کیوں پر اس کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایکس 2 کو 0 کر دینا ہے اب اس کیس میں ایکس ون جو ہے وہ ٹی آجاتا ہے اور ایکس 3 جو ہے وہ کیا آجاتا ہے ٹی مائنس 1 کا کیوب آجاتا ہے آپ کے پاس ultimately یہ ایکوئیشن آجاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو وہ کیا کہہ رہے یہ کیا ہے سیلنڈر ہے نہیں نہیں سوری 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 دونوں کرنز کا جو انٹرسیکشن ہے وہ سیلنڈر ہے یہ تو سیلنڈر نہیں ہے یہ کیوبک کرو ہے کیوبک تو وہ یہ تو کیوبک ہے یہ تو نہیں بنے گی وہ کہہ رہے دونوں کا جو انٹرسیکشن ہے نا وہ سیلنڈر بنے گا دونوں کروز کا جو انٹرسیکشن بنے گا وہ سیلنڈر بنے گا وہ سیمپل سے ایسے ہے کہ آپ یہاں سے ایکس کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے ایکس ون کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ایکس ون کی ویلیو دوسرے میں جا کے پٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس ایکس ون دونوں کا انٹرسیکشن آ جائے گا اور وہ آپ سیلنڈر بن رہا ہوگا آگے جی یہ چیز اچھا یہ دیکھیں نا show that the representation is regular regular representation شو کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا تینوں کمپوننٹس کے ڈریویٹیو نے first ڈریویٹیو نام 0 ہونے چاہیے اور c1 میں بلانگ کرنے چاہیے obviously وہی بات کر رہے ہیں وہ تو ہو گیا پھر اس نے کہا کہ یہ تینوں جو کمپوننٹس ہیں یہ ایک سفیر کے اوپر لائکار ہیں اور سفیر کا ریڈیس 2 ہے اور سفیر کا سنٹر جو ہے وہ اوریجن ہے اب سفیر کی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے x square plus y x square is equal to r square اوریجن سنٹر ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے تینوں کمپوننٹس کا سکوئر لینے اور گروو کرنا ہے کہ آنسر 4 آنا چاہیے ریڈیس 2 تو آنسر 4 آنا چاہیے دیکھیں اس نے یہی گروو کریا اور تینوں کا سکوئر سم کیا آجاتا ہے پھر اس نے کہا ہے کہ یہ سیلنڈر کی اوپر بھی لائکار ہیں اس سیلنڈر کی اوپر بھی لائکار ہیں اس سیلنڈر میں آپ نے x1 کی ویلیو پوٹ کر دینے لیفٹ سائیڈ پہ اور x2 کی ویلیو پوٹ کر دینے رائٹ سرن سائیڈ آپ کی پاس آجائے گی clear ہے جی سر اچھتی اب میری پاس اس چپٹر کو پڑھیں time to x2 جاتی ہے جی سر کون کونزی کلاسی کار رہی ہے سر پارٹ 1 پارٹ 2 اور بی ایس کو بلکہ وہ تو ختم ہوگی بی ایس کو کیا پڑھایا ہے ایڈوانس کروپ تھیری سر سر ازر کے نورس پڑھائیا ہے سر ازر ایڈوانس کروپ تھیری کہاں سے پڑھاتے ہیں سر ازر نے ہمیں پڑھائی تھی ایڈوانس کروپ تھیری اس کے بعد ہمیں سر مہم ایرم ملی تھی آدھے سمیسٹر کے بعد یا شروع سے دوسرے سمیسٹر میں نہیں نہیں مطلب ایک ہمیں سمیسٹر سر نے پڑھایا مطلب ایڈوانس سیری پارٹ 1 اور پھر پارٹ 2 چاہے وہ ڈاکٹر ارم نے اچھا 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 دوبارہ سے وہ اس کی solve problems ہیں آگے تارشن اور کرویچر آ جائے گا اس کے بھی فامولاز ہمودہ کلچلس میں کر چکے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو خود پڑھ لیں دوبارہ سے problem ساری solve given ہے اور یہ ضرور کریں میں جس طرح ریل میں بھی کہہ رہا تھا جو فامولاز ہیں ان کو یاد کریں جو specific questions جو functions ہیں ان کو یاد کریں کرویچر اور تارشن کا یہاں پہ آگئے یہ کرویچر والا بھی ہم نے cover کرنا ہے یہ ہی تو ڈی جی میسل چیز آ جاتی ہے کرویچر اور تارشن ویسے تو یہ فامولاز دو در آپ نے کلچلس والا ہی یاد رہتے ہیں کوئی شنی ہے اور کرویچر کا ایسی protocol جائے وہ تارشن آ جاتا ہے سوری ریڈیا صاحب کرویچر آ جاتا ہے تارشن آگے فامولاز ہیں میں کیا آپ کو تارشن کیا تھا اور یہ کلکلس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو circle کا curvature ہے one over a ہے circle کا converter one over a ہے one over radius one over radius ہوتا ہے یہ یاد رکھیں helix helix جو ہے اس کا جو curvature ہے وہ a over a square plus b square ہوتا ہے یہ ہے curvature a over a square plus b is کا helix کا curvature is identically zero along a curve نہیں میں نہیں وہ ایک اور چیز تھی ہاں کیا تھا ہاں جو ہے نا straight line ہے convert جو curvature دیا اس کا zero ہوگا اگر جو regular curve وہ straight line ہے اس کا curvature zero ہوگا اور curvature کا یہ فارمولہ بھی ہے x- cross x double dash divided to be x- cube فارمولہ تو ہے فارمولہ اس کو solve کرنے کے لئے فارمولہ وہی calculus والا بہتر رہتا ہے وہاں پہ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوئے بہترین وہی رہتا ہے اگر function آدھا ہے پس کریں آپ کے پاس آپ نے اس کا curvature فائنڈ کرنا تو بہترین وہی فارمولہ ہے یہ این این جہاں پہ جو نارمل ویکٹر یہ بھی calculus والا فارمولہ آپ یاد رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے وہاں پہ ہم نے اس کو بسکس کیا ورکر ویچر اور ورکر ویچر کامیونٹیو وہاں پہ ہم نے اس کو یونٹ ٹینجنٹ کا نام دیا ہوا تھا سہرے فین فارمولہ جو ہیں osculating plane آتا ہے کیا آتا ہے ڈیجی میں نے تورجن پہ ختم کی دیا اس کی تنساق پہ اسکلیٹنگ پلینٹ ویسے تو یہ اگر فگر آپ کو سمجھ آ جاتی تو ٹھیک ہے نہیں تو جو ٹینٹ اور نارمل کو کنٹین کر رہا ہوتا ہے نا جو پلینٹ جس پلینٹ کے اندر یہ دونوں ویکٹرز ہوتے ہیں اس پلین کو اسکلیٹنگ پلین کہتے ہیں جس پلین میں کون سا ویکٹر ہوتے ہیں نارمل اور نارمل وہ پلین کون سا ہوتے ہیں دیکھیں نا پلین کی اگروجین فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں پرپینڈگوری ویکٹر چاہیے ہوتے ہیں تو پھر اس کے لئے پرپینڈگوری ویکٹر کون سا بنتا ہے بائی نارمل تین ویکٹرز ہوتے ہیں تی این بی تی ٹینٹ ویکٹرز این این کا فارمولا یہ والا ہے ایک تو یہ یہاں پہ ہے یہ والا یہ فارمولا ہے اس میں کیلکلس میں اس کا یہی فارمولا ہے وہ یونٹ تینجٹ سے ہم فائنڈ کرتا ہے یونٹ تینجٹ یہ کیسے آتا ہے یہ بھی کلکلس میں یونٹ تینجٹ کیسے آتا ہے جو آپ کو دیکھانwwww جوران بیات ہے اس کا ایک взموازگاہ لیتے ہیں وہی آتا ہے وی مینیٹی نہ یونٹ تینجٹ ، ایک ایسان متبرعاہ points اس کا یونٹ نارمل آتациان جاں آتا ہے یاد کریں وہاں سے یہ فارمولاز یاد کریں یہ کرویچر کا ہے نا ڈی ٹی اوڈی ٹی ڈی ایکس اوڈی ٹی یہ یاد کریں وہاں سے فارمولاز اچھا جی میں کیا ڈسکس کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ یہ اس نے زیادہ اچھی طرح نارمل پلین کس کیسے بان رہا ہے نارمل لائن اور بائی نارمل لائن سے اسکلیٹنگ پلین کس کیسے بان رہا ہے نارمل لائن اور ٹینجنٹ لائن سے اور ریکٹیفائنگ پلین ریکٹیفائنگ پلین کس کیسے بان رہا ہے بائی نارمل اور ٹینجنٹ سے یہ سائٹ پہ جو لیفت سائٹ پہ پڑا ہے یہ ریکٹیفائنگ پلین کا حلاب ہے جی سر میں اس کا سکریل شورٹ کرنا اس شیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے شکر ہے مجھے یہ چیز اچھی طرح کلیا رہے گی یاسین صاحب کا شکریہ کونوں نے اچھی کلکلس پڑھائی تھی مجھے یہ اچھی طرح کلیا رہے گی یہ میں نے نارمل سوزن کو دیکھا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا یہ بہت اچھی فگر ہے ان تینوں کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی پلین ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے اس کا پرپینڈگولر بیکٹر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یاد رکھنے کے لیے آپ یاد رکھنے کے لیے یہ جو اس کے پرپینڈگولر بیکٹرز ہیں آپ کو اس سے آئی ڈیا ہو جاتا ہے کون کون سے ایک سا آپ کلیئر ہوئے یہ کچھ سا 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 س یہ آگے ان کی ایکویجنز بھی کنے گا ٹینجنٹ لائن کی ایکویجن کیا ہے ایکی پیج کے اوپر اس میں کتنی چیزیں سم کر دیئے ہیں ٹینجنٹ لائن کی ایکویجن ہے x پلس kt یہ کوئی بھی نارمل وہ کانسٹنٹ ہے جیسے وہاں پہ ہم پیرمیٹر t use کرتے ہیں اس نے پیرمیٹر k use کیا t کیا ہوگا ٹینجنٹ ویکٹر n کیا ہوگا نارمل ویکٹر b کیا ہوگا بائی نارمل ویکٹر اور نارمل پلین اب نارمل پلین میں دیکھیں ہمیں ویکٹر کون سا لینا ہے ٹینجنٹ ویکٹر لینا ہے ڈیکٹک فائنگ پلین کے لیے ویکٹر کون سا لینا ہے نارمل ویکٹر لینا ہے نارمل لیٹنگ پلین کے لیے کون سا ویکٹر لیلے ہیں بائی ناربل ویکٹر لیلے ہیں بائی ناربل میرے خیال میں بس کرنا چاہیے سب بس کرتے ہیں ٹھیک ہے جس یہ باقیوں کو ورسائی پہ میسیج کر کے بتا جینا کہ لے کلاس بینڈ ہو گئی ہے اپلاس کی ڈیٹی جی کیا کہہ رہی ہے کچن میں کھڑے ہوں کے لے رہی ہوں کلاس کھانا بنا رہی ہوں ساستا کیا بنا رہی ہے سبزی ٹالسی سبزی آلی مٹا ہے روحین